کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے جو 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 اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتا چاہے وہ رومن ایمپرور ہو اور چاہے وہ پورشن ایمپرور ہو اور کون سوچ رہا تھا کہ وہی جو بڑے ایمپائرز تھے سوپر پاورز تھی وہ دیکھتے تھے یعنی وہ دیکھیں یہ تو آج تو موڈن ڈے ہے ان دنوں میں تو اونٹ کی ٹریول تھی تو سوچیں کہ اتنی تیزی سے وہ کیسے کولپس کر گیا دیکھیں جو لا الہ الا اللہ وہ انسان میں غیرت دیتا ہے اور غیرت کے بغیر نہ کوئی انسان بڑے کام کرتا ہے نہ آج تک قومی غیرت کے بغیر کوئی ملک اٹھا ہے پکر صاحب میں آج جو ایک پیریڈ میں تب ادھر بیٹھتا تھا اسیمبلی میں ان لوگوں کے ساتھ ہی میں ہوتا تھا ادھر اپوزیشن میں تب پیپلز پارٹی بھی ہوتی تھی وہاں میرے ساتھ تو ایک ہم نے ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر جوائن کرنے کا میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں بڑے اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے تو اس لیے میں آج اس کی بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائیں گے امریکہ کی وار آن ٹیرر میں اس فاق ایک سیٹ تھی میری تب بھی میں بار بار کہتا تھا کہ یہ اس سے جنگ سے ہمارا تعلق کیا ہے القاعدہ افغانستان بیٹھی ہوئی ہے ملٹنٹ طالبان افغانستان میں ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں وہ جو پیریڈ ہے وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے میری قوم سیکھیں قوم ہے ایک انسان ایک ادارہ آگے تب بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے وہ جو ہم نے ہماکت کی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ذرہ پیریڈ آپ کو کیونکہ میں نے شرکت کی اس میں وہ جب میٹنگز ہو رہی تھیں جب وہاں فیصلے کیے گئے فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی امریکہ بڑا نراز ہے لفظ استعمال کیا گیا جو اس میٹنگ میں ہوں گے کہ وونڈڈ بیر ہے کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے ہاں مدد کریں دہشتگردی ہوئی تھی ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے ستر ہزار اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے ڈیٹھ سو عرب ڈالر اپنے ملک سے اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی رہی انویسٹر نے کہا آنا پاکستان یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا تو ہم نے جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے ایک ٹومی فرینکس ان کا کوئی جنرل تھا اس کی کتاب میں نے اس میں ایک سنٹنس پڑھا اس نے کہا کہ وہ جو وہ کہیں ہم کرنے کے لئے تیار ہو جائیں لوگ اپنے پکڑے وہاں پکڑا دیئے ان کو پکڑ کے گونٹانا میں بھجوا دیئے اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بجوایا کس قانون کے تحت یعنی جو اپنے لوگوں کی اپنی قوم کی اپنے لوگوں کی اگر وہ حکومت ہی ان کی حفاظت نہیں کرتی تو اور کس نے ان کی حفاظت کرنا ہے پکڑا دیا جناب امریکہ کو گونٹانا میں پکڑا دیئے اور یہاں رکیلی بات قبائلی علاقے میں جی وہاں تورہ بورہ کے بعد ان کے تھوڑے سی القائدہ آ گیا القائدہ تورہ بورہ کے بعد آ گئے اوپن بورڈر تھا قبائلی علاقے میں ہمیں انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے ان کو اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں چند سو القائدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں اب جب فوج قبائلی علاقے میں جائے گی وہ اپنے لوگ تھے ادھر جو پھر ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کریں وہاں ہمارے شہری مر جائیں ادھر ہماری فوج جس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں چند سو لوگوں کے پیچھے قبائلی علاقے میں اس کا نتیجہ کیا ہوا آدھا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگوں نے نکل مکانی کی وہ قبائلی علاقہ ابھی تک کہیں ریکاور نہیں کیا میری طرح کا آدمی جو کہتا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے مجھے ایک طالبان خان بنا دیا یعنی وہ میں جب کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں جناب یہ پرو طالبان ہے وہ جو پیریٹ تھا اسد کیسر صاحب سپیکر صاحب ہماری تاریخ کا سب سے میں اگر مجھے سے کوئی پوچھے سب سے سیاہ وقت تھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے دوست کون ہے امریکہ ہمارا دوست ہے کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہے کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو آپ کا ایلائے ہے اچھا وہ جو لوگ مرتے تھے جن کے جن کے بی بی بچے مرتے تھے جب بم پھڑتا تھا وہ جا کے وہ بدلہ کسے لیتے تھے وہ پاکستانی فوج ہے پاکستان سے دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں ہم میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ یہ کیا کر رہے ہیں کیوں اجازت دی ہوئی ہے وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا لہٰذا ہمیں ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے سپیکر صاحب ہمارا تیس سال سے بیٹھا ہوا ہے لنڈن کے اندر ایک دہشتگار اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے میں آپ سوچیں اگر انگلنڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے سپیکر صاحب اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی کیا ہم سب ہیومن ہیں ہم آدھے انسان ہیں یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی ہمارے ملک میں اجازت دی گئی گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مضمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی ذلت دیکھیں کیا ہے کہ پہلے ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پبلک کو کہے گا ہم نے اجازت دی ہوئی ہے مضمت کر رہے ہیں جی ان کی ایک میٹنگ ہوئی اوپن ہیرنگ ہوئی سینٹ کے اندر اس میٹنگ کے اندر سینٹر کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمرل ملن سے کہ آپ یہ کیوں پاکستان میں یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستانی حکومت مضمت کرتی ہے ایڈمرل ملن اوپن ہیرنگ کے اندر کارل لیون کو کہتا کہ ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں وہ آگے سے کیا کہتا اب یہ شیم کی تو یہ بات ہے وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت سچ نہیں بولتی اپنی لوگوں سے کیوں دھوگ لی ہے اور یہ اوپن سپیکر صاحب یہ اوپن سینٹ کی ہیرنگ پہ جو پبلک کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے ہم نے اپنے آپ کو زلیل کیا ہمیں دنیا نے نہیں زلیل کیا ہم نے زلیل کیا اپنے آپ ہم اگر آج ان کو امریکہ کہا کیا برا بھلا کہیں جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لئے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک آپ ان کی مدد کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لئے اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے اور یہ ہم نے اجازت دی اور سپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا اپن آباد میں میں سپیکر صاحب آورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں جتنی زلط آورسیز پاکستانیوں کو لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑے ہیں ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اور پھر جناب جب وہ اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اہلہ ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہتے کہ آپ کریں تو کیا وہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن تھے ساری عوام کنفیوز پھر رہی ہے اور جس طرح کی سپیکر صاحب جس طرح کی ہماری جناب ساری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی مجھے یاد ہے ایک نئی چیز نکلائی انلائٹن موڈریشن ہم نے جی ایک کوئن کر دیا کہ ہم ہم تو بڑے موڈرٹ لوگ ہیں اور موڈرٹ کیا ہے انلائٹن موڈریشن اچھ آپ انلائٹن موڈریشن کی عوام کو کیا سمجھ آنی ہے مجھے بھی ابھی تک نہیں سمجھ کہ یہ کیا چیز ہے لوگوں نے اس کا سمجھا کیا کیونکہ ہماری لیڈرشپ اتنی متاثر تھی لوگوں نے کیا کہا ساروں نے سوٹ شوٹ پہن لیا اور انگریزی بولنی شروع کر دی ٹی وی پروگرام پہ جاتے تھے جو بھی جاتا تھا پہلے بیٹھ کے انگریزی بولتا تھا کہ مین لائٹن موڈرٹو پھر اردو شروع کرتا تھا یعنی ایک ملک کی عزت نفسی ختم کر کے رکھتے کہ ہمیں اپنے آپ سے شرم آنے شروع ہوگی کہ ہم پتہ نہیں دہشت گرد ہے اور سپیکر صاحب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہمیں میرے سے میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو دیکھیں میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھو کہ جب ہم نے اتنی سہوز دی ستر ہزار لوگ مارے گئے ڈیٹس اور اب ڈالر ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا کیا انہوں نے ہماری تعریف کی کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے کوئی دنیا میں ملک ہے جس سے کسی اور کے لیے تنی قربانی دیا انہوں نے الٹا برا بلاکا دوگلے ہو تم انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گئے افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہا وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا الٹا پاکستان کو برا بلاکا گیا سو سپیکر صاحب اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا کبھی کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی سوورنٹی کے اوپر کمپرمائز نہیں کرنا اپنی سوورنٹی پاکستان افغانستان افغانستان یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل اب وقت آ رہا ہے میں اپنی ساری قوم کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں ہم نے جتنی کوئی اور اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارا جو اب جو ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے جلدی آ جاتے تو شاید فرنہ زیادہ خون نہ ہوتا شکر ہے اب آ گئے ہیں لیکن ہم ہم تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے تھا کیونکہ ہم تو جانتے ہیں افغانیوں کو ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان کی تاریخ پتا ہے کبھی افغانستان نے باہر سے انٹرفیرنس ایکسپٹ نہیں کی چاہے وہ انگریزوں کا دیکھ لیتے ہیں نائنٹین سنچری میں چاہے روسیوں کا دیکھ لیتے ہیں سوویٹس کا اور چاہیے جو اتنی لمبی ساری امریکیا کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ کے بعد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں تھا ہمیں اگر ہم پرو ایکٹیو ہوتے ہم اس وقت ایک خوددار حکومت کھڑی ہو کے کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں اگر ہم کرتے ہیں ہم ان کو بچا لیتے ہیں ادھر سے بھی خون کو بچا لیتے ہیں جو ہوا ہے وہاں افغانیوں کا اور دوسری طرف ان کو بھی ایک بیتر ٹائم پہ یہ نکل سکتے تھے اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا ہے کہ جی کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح آپ ان کو ٹیبل پہ لیا ہو ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ نہ اسوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں کیا کرے اور پاکستان پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نہ کہ ملٹری سلوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سیول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو اور سیول وار لمبی ہوگی افغانستان کی بھی تباہی ہے اور پاکستان اس کے بعد وہ ملکہ ہے جو اس کو نقصان ہوگا لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میں پریزیڈن غری کو بھی ملا ہوں میں افغانستان بھی گیا ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا ہوں میں ان کو سمجھا کے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انٹریسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو ہم آگے ایکانومی کا سوچ رہے ہیں ہم سنٹریل ایشیا کا سوچ رہے ہیں ہماری ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ اسبیکستان کے ساتھ ریلوے ہم بن رہے ہیں ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو ہم نہ کوئی سٹریٹیجک ڈیپس چاہتے ہیں افغانستان میں ہم نہ کوئی فیورٹس چاہتے ہیں نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے ہیں سپیکر صاحب اب میں صرف دو آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ایک تو اپنے اوبرسیز پاکستانیز کو سب سے پہلے تو ان کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ریمیٹنسز ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجی آج آج بیس ارب دولر کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ آج گیارہ مہینے سے سرپلس میں چلا گیا ہے وہ نہ ہوتا کہ اگر وہ اس طرح پاکستان کی مدد نہ کرتے اس مشکل وقت پہ اور انہوں نے جس طرح ریمیٹنسز بھیجی آگے جو میں پرابلم دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے ہماری ایکانومی گروہ کر رہی ہے جو پرابلم آنا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر آنا ہے یعنی کہ ہماری جیسے یہ امپورٹس بڑھتی جائیں گے ایکانومی گروہ کرتی جائے گی تو پریشر آنا ہے ہمارے روپائے کے اوپر اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر تو شورٹ ٹرم کے اندر میں اوبرسیز پاکستانیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ آپ کا ملک ہے آپ نے آپ نے دیکھ لیا کہ باہر جا کے جو بھی دنیا میں اب باہر چلے جائیں اپنے ملک جیسی کوئی جگہ نہیں ہے میں نے آج بڑی ایک تکلیف تھے آج میں نے سٹوری پڑھی کینیڈا کے اندر ایک تو پہلے پاکستانی خاندان کو انہوں نے ایک گاڑی ایک ان کا جو انتہا پسند تھا اس نے گاڑی چڑھا دی اب آج کل میں نے پڑھا ہے آج پڑھا ہے اخبار میں کہ تیس بتیس سال کا پاکستانی نوجوان جو وہاں گیا ہوا تھا اپنی فیملی کو لے کے وہ یہ اس کی آج بیان تھا اس کو چاکو مارا انہوں نے اور وہ ہسپٹل میں وہی ریسسٹ یہ جو اسلاموفوبیا کی وجہ سے جو وہاں کے ریسسٹ ہیں تو اس نے جو سٹیٹمنٹ دی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لئے بڑی تکلیف تھے اس نے کہا کہ دیکھیں میں تو یہاں روزی کمانے آیا تھا اب مجھے خطرہ ہو گیا اپنی بیوی اور بچوں کو تو یہ سارے اوبرسیس پاکستانیوں کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ہم بدقسمتی سے آپ کو نوکریاں یعنی دے سکے آپ کو باہر جانا پڑا اور آپ وہاں کام بھی اچھا کر رہے ہیں کئی بڑے ایکسیل کر چکے ہیں لیکن یہ ضروری آپ کے لئے ہے کہ آپ کا ملک تکڑا ہو کہ اگر آپ کو مشکل پڑے اس طرح کی تو آپ کو یہ ہو کہ میں اپنے ملک میں واپس جا سکتا ہوں اس لیے کاشیف اس لڑکے کا نام تھا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اوبرسیس اب ہم پاکستان صحیح راستے پر نکلا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح اس ملک کی اس میں انویسٹ کریں بزنسز کھولیں ہم اب پوری طرح میں خود لیڈ کر رہا ہوں کہ ہم ہر قسم کی رکافتیں دور کریں آپ کے لیے ریگولیشنز کم کریں ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں تاکہ آپ آئیں بینکوں میں ہمارے پیسے رکھوائیں کیونکہ یہ جو شورٹ ٹرم ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو پریشر پڑے گا وہ صرف اور صرف اوبرسیس پاکستانی شورٹ ٹرم میں کر سکتے ہیں اس کے بعد فورن انویسمنٹ بھی ہے ہماری ایکسپورٹس مجھے بڑے فخر سے میں کہتا ہوں کہ جو ایکسپورٹس کے اندر اب جو اوپر گئی ہیں تو ہم آہستہ آہستہ تو صحیح راستے پر نکل چکے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ ڈرواث لیکن تھوڑے وقت کے لیے میں اپنے اوبرسیس پاکستانی کو اپیل کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے اپنی قوم سے اب میں یہ ایک یہ میرے لیے کافی مشکل چیز ہے یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب ایک ملک کا سربراہ باہر جا کے دوسرے ملکوں میں ملک کے لیے کرزے یا پیسے لینا چاہتا ہے یہ میری تین سال میں دو مہینے کم جو ابھی پیریڈ گزرہ ہے سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے کہ اب لوگوں سے جا کے کرزے مانگ رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں ملک کے لیے یہ چلیں میرے لیے تو ہے مشکل لیکن یہ قوم نیچے جاتی ہے جس قوم کا لیڈر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں وہ قوم کی کیا حیثیت ہے تو میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان عظیم قوم ہو آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چار پانچ ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے یہ وہ ملک ہے اور میں سب سے بڑا ریسپیونٹ ہوں شوکت حرم کے لیے پیسے کٹھے کرتا ہوں نمل یونیورسٹی کے لیے پیسے کٹھے کرتا ہوں دو ہسپیٹل بن چکا تیسرا کراچی میں سب سے بڑا ہسپیٹل سب کے لیے پیسے دیتے اتنے کھلے دل کے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جتنے یہ ہے لیکن سپیکر صاحب جب ٹیکس دینا ہوتا تو ٹیکس نہیں دیتے دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں بائیس کوڑ ہماری عبادی ہے مشکل سے بائیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں بائیس لاکھ لوگ کیسے اٹھا سکتے ہیں بوجھ بائیس کروڑ لوگوں کا یہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے کیسے ہم انفرسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے ہیومن ڈیولپنٹ کر سکتے ہیں تعلیم صحت کیسے کر سکتے ہیں جب پیسے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس ابھی میرے سارے ایم این ایس باری باری میرے پاس آئے پروجیکٹس لے کے کم از کم کو پانچ سو عرب روپے کے پروجیکٹس مجھے دے دیے جی یہ بھی بنا دو وہ بھی بنا دو تو کیسے بنائے جب پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس اور پیسے تب آئے گے جب آپ ٹیکس دے گئے یہ لوگ میں اپنی طرف سے میں اپنی طرف سے سب کو یہ اشور کرتا ہوں کہ پورا زور لگا رہے ہیں ہم کے اپنے اوپر ہم خرچے نہ کریں پرائیم منسٹر ہاؤس کے اندر کتنا ہم نے ہاؤس اور اس میں ایک سو آٹھ کروڑ روپیا تین سالوں میں ہم نے اپنا ایکسپینس کام کیا ہے فیڈرل گورنڈ نے کیا ہے دو سال میں پاکستانی فوج نے اپنا بجٹ فریز کر دیا ہم نے پوری کوشش کیا ہے آسٹینٹی کی لیکن اب قوم کو سامنے آنا پڑے گا اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا اس کو جس طرح آپ جس طرح آپ اس کو زکاة کو سمجھتے ہیں جس جس کھلے دل سے زکاة دیتے ہیں خرات دیتے ہیں تو ٹیکس یہ میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں آج کیونکہ ہم پورا میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اب ہم نے پوری چھوٹ دیا ہے بزنسز کو مجھے اتنا بھی پتا ہے کئی بزنسز جتنا پیسہ بنائے جتنا کبھی نہیں خود مجھے بزنس پر نے کہا کہ ہمارا کبھی اتنا پیسہ نہیں بنا تو یہ ضروری ہے سب بزنسز سب کو کہتا ہوں کہ آپ کو کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے پیسے دیانداری سے پیسے دینے چاہیے ہمارا کام ہے کہ ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے کہ ایف بی آر میں ہرائسپنٹ کم جو ایشو ہے آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ انسانوں کا کانٹیکٹ نہ ہو لیکن عوام کا بھی آپ کا کام ہے کہ اگر آپ دنیا میں خودداری سے پھرنا چاہتے ہیں ہرے پاسپرٹ کی دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو آپ کو اب اس طرح ٹیکس دینا پڑے گا جس طرح سکینڈنیویا کے لوگ دیتے ہیں جو کہ آج خوشحال معاشرہ ہے خوشحال معاشرہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم دیانداری سے ٹیکس نہیں دیں گے تو میری اپیل ہے آج سب کو کہ وہ ہمارا ٹارگٹ سٹیف ہے ہم نے تقریباً چھ ہزار عرب روپیہ کٹھا کرنا ہے ٹیکسز میں پانچ ہزار آٹھ سو عرب روپیہ ہم نے کٹھا کرنا ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے اوپر ہم یہ جو نیا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح امریکہ کے اندر ٹیکس فراڈ کا مطلب جیل ٹیکس فراڈ کیا آپ جیل میں گئے یا ہم کرنے لگے تھے لیکن ہمیں آیا کہ جی اپ بی آر کو لوگوں کو اعتماد نہیں اب فائنس منسل کے نیچے کمیٹی بنے گی جو ویلفل ٹیکس دیفالٹ ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے کیونکہ اگر اگر ہم نے یہ نام پیسہ کٹھا کیا ابھی بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں انہوں نے اس کے بعد ہمیں کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر ٹیکس لگا اور جی ایس ٹی لگا اور چیزوں کے اوپر اور کھانے تو لوگ تقریب میں جائیں گے تو لوگوں کے آپ سب کے انٹرسٹ میں ہیں کہ اگر ہم سارے لوگ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے دیں گے تو ہمارا ٹاگٹ پورا ہو جائے گا اور پھر ہمیں لوگوں کے اوپر مشکلیں نہیں ڈال لی پڑیں گے آخر میں بس سپیکر صاحب میں اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر کے ہمارا ایک ایشو ہے پاکستان کا جو جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس وقت ہندوستان کے جو ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی ہے میں ان آج اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پانچ اگست اس سے پہلے بھی کشمیریوں کے پر ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی تھی پیلٹ گنز کا استعمال لوگوں کو اٹھا لینا ان کو ایک ایسا ٹریٹ کرنا ہے جیسے جب سے یہ بی جے بھی کی حکومت آئی ہے یہ جو آر ایس ایس کا ایجنڈ ہے ان کو ہر قسم کی تکلیف پہتا ہے لیکن پانچ اگست کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی تو میں آج اس پلیٹ فرم سے اس لیے ان کا نام لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کی طرف سے کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے جو اسی لاکھ کشمیریوں کے اوپر آٹھ لاکھ ہندوستان کی فوج بٹھا دی اوپر جا کے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک سو جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں ان کو ڈرائیا دھمکایا لوگوں کو نوجوانوں کو پکڑ کے باہر لے گئے ان کی لیڈرشپ کو اندر ڈالا کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ کھڑے ہوں گے تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان کشمیر ان دلیر کشمیریوں ان کی خاص طور پر خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں جس طرح وہ باہر جاتی ہیں ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں ان کے جو بچے ہیں نوجوان ہیں ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرمائز کسی قسم کی جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشنشپ بہال نہیں ہوگی جب تک جو پانچ اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے وہ واپس نہیں لیں گے تب تک کوئی جو واپس شکریہ تینکو جی میں قومی سمبلی سیکٹریٹ کے عملی کی طرف سے کی